ہیلو فرینڈز میں ہوں انجینئر ناصر اس ویڈیو میں ہم ایچ او این ایف سی او کے لئے وال پیکج کو اسٹری کریں گے یہ ایک ایف سی او ہے اور یہ اس کے لئے وال پیکج ہے ایف سی او کی کوئل کوپر کیوں ہوتی ہے اور چل واتر کے لئے ہم کاربن سٹیل یوز کرتے ہیں تو دو ڈسیبلر مٹیریل کو جوین کرنے کے لئے ہم ڈائلیکٹک یونین یوز کرتے ہیں تو ایف سی او کے وال پیکج کا سب سے پہلا آئیٹم ہوگا ڈائلیکٹک یونین ایف سی او کے اندر موٹر ہوتا ہے جس کے چلنے سے وائبیریشن ہوتا ہے یہ وائبیریشن چل واتر پائپنگ میں نے ٹرانسمنٹ ہو اس کے لئے ہم پائپ فلیکسبل کنیکشن یوز کرتے ہیں ایف سی او کو کلیر واتر سپلائی کرنے کے لئے ہم سپلائی میں اسٹینر یوز کرتے ہیں اور پھر مینٹیننس پرپس کے لئے ہم آئسولیٹنگ وال بیلینسنگ کے لئے ہم ڈی آئی وی ڈبل ریگولیٹنگ وال یوز کرتے ہیں اور کولنگ کی ضرورت کے حساب سے چلواتر سپلائی کرنے کے لئے ہم موٹرائز کنٹول وال یوز کرتے ہیں اور مینٹیننس پرپس کے لئے لائن کو آئسولیٹ کرنے کے لئے ہم آئسولیٹنگ وال یوز کرتے ہیں پھر دونوں لائن کے بیچ میں ہم ایک بائی پاس بناتے ہیں جس میں ہم آئسولیٹنگ وال یوز کرتے ہیں اور جیسا کہ یہ تھریڈیٹ فٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم ایک یونین بھی یوز کرتے ہیں آپ ڈبل ریگولیٹنگ وال اور موٹرائز کنٹول وال کی جگہ صرف ایک وال یوز کر سکتے ہیں پریشر انڈیپنڈنگ کنٹول وال جو کہ دونوں وال کا کام کرتی ہیں اس وال پیکیج میں ہم ڈی آر وی اور موٹرائز کنٹول وال کی جگہ پریشر انڈیپنڈنگ کنٹول وال یوز کرتے ہیں یہ ایچ یو کے لئے ہم دو طرح کے وال پیکیج یوز کرتے ہیں دو ان تک کی پائپ سائز کے لئے ہم تھریڈڈ فٹنگ یوز کرتے ہیں اور دو ان سے بڑے پائپ کے لئے ہم گروڈ فٹنگ یوز کرتے ہیں یہ دو انچ تک کے پائپ سائز کے لئے ایچ او کا وال پیکج ہے دو انچ سائز تک ہم تھریڈڈ فٹنگ یوز کرتے ہیں تو یہ وال پیکج بھی سیم ایپ سیو کے وال پیکج جیسا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایچ او کے لئے ہم سپلائی اور ریٹن میں ایڈیشنل پریشر گیج اور ٹیمپیریچر گیج یوز کرتے ہیں ایچ او اور چلوارٹر پائپنگ کے بیچ میں سب سے پہلے ڈائیلیکٹک یونین پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد پائپ فلیکسبل جوینٹ پھر اس میں پریشر گیج ٹیمپیریچر گیج پھر ڈرین پوائنٹ سپلائی کے اندر اسٹرینر آئیسولیٹنگ وال ریٹن کے اندر پریشر گیج ٹیمپیریچر گیج پھر ڈی آر بھی یعنی بیلنسنگ وال آپ کوئی بھی بیلنسنگ وال یوز کر سکتے ہیں پھر موٹرائز وال کنٹرول وال آئیسولیٹنگ وال پھر ہم سپلائی اور ریٹن کے بیچ میں ایک بائی پاس بناتے ہیں جس کا سائز ہم تقریباً چل وارٹر پائپنگ کے برابر رکھتے ہیں لیکن آپ اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا سائز کم سے کم 3-4 انچ ہونا چاہیے اور جیسا کہ ہم یہ تھریڈیٹ فٹنگ یوز کر رہے تو ہم اس میں کے لیے ایک یونین بھی یوز کرتے ہیں آپ ریٹن لائن میں ڈی آر بھی اور بٹرائز وال کی جگہ پریشر انڈیپنڈنٹ کنٹرول وال بھی یوز کر سکتے ہیں پریشر انڈیپنڈنٹ کنٹرول وال بیلنسنگ وال اور کنٹرول وال دونوں کا کام کرتی ہیں آپ کے پاس اگر چل وارٹر پائپنگ کا سائز 2.5 انچ یا اس سے بڑا ہے تو 2.5 انچ یا اس سے بڑے سائز کے لیے 2.8 انچ ہم گروٹ فٹنگ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس وال پیکج کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اور جب چل وارٹر پائپنگ کا سائز ہمارے پاس 2.5 انچ یا اس سے بڑا ہوتا ہے تو نورملی جو ہمارے پاس ایچو کی کولنگ کوئل ہوتی ہے اس کے جو آوٹلیٹ کے سائز ہوتے ہیں وہ پائپنگ سے کم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ریڈیوسر یوز کر لیتے ہیں چل وارٹر پائپنگ اور ایچو کے کننکشن کے بیچ میں اور ایچو کے جو کننکشن آتے ہیں نورملی وہ تھریڈیڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ میں فلینج یوز کر سکتے ہیں چل وارٹر پائپنگ کو کننک کرنے کے لیے اور یا آپ ایچو منفیکچرر سے گروڈ ٹائپ اینڈ کننکشن بھی ریکویس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایچو کا کننکشن گروڈ ٹائپ تو آپ یہاں پہ کپلنگ یوز کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم کپلنگ جوینٹ یوز کر رہے ہیں تو وائیبریشن کے لیے بھی وائیبریشن آئیسولیشن کے لیے بھی ہم فلیکسیبل کپلنگ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اگر چاہے تو پائپ فلیکسیبل جوینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر سپلائیو ریٹن میں پریشر گیج ٹیمپریجر گیج اسی طریقے سے ڈرین وال پھر سپلائیو ریٹن کے اندر اسٹینر آئیسولیٹنگ وال ریٹن کے اندر ڈی آر بھی یعنی بیلنسنگ وال پھر موٹرائز وال فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آئیسولیٹنگ وال پھر سپلائیو ریٹن کے بیچ میں ایک بائی پاس بناتے ہیں جس میں ہم آئیسولیٹنگ وال یوز کرتے ہیں اس بائی پاس کا سائز چاہے تو آپ سیم سپلائیو ریٹن کے برابر رکھ لے یا آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں کم کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر چلوارٹر سپلائی ریٹن کا سائز 2.5 انچ سے لے کر 3 انچ تک ہے تو آپ اس بائی پاس کو کم سے کم 2 انچ بنائیں گے اور آپ کے پاس اگر چلوارٹر سپلائی ریٹن کا سائز 4 انچ یا 6 انچ ہے تو آپ بائی پاس کا سائز کم سے کم 3 انچ رکھیں گے اس وال پیکیج میں بھی ڈی آر وی اور کنٹرول وال کی جگہ پریشر انڈیپینڈنٹ کنٹرول وال یوز کر سکتے ہیں پریشر انڈیپینڈنٹ کنٹرول وال ڈی آر وی اور مٹرائز کنٹرول وال دونوں کا کام کرتی ہے